نحمده و نصلی و نصلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذلکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدلہ رب العالمین آئی محبت کے ساتھ کمد خضرہ کی تصور کو باندھ کر پورے حضور قلب کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کا نظرہ نہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و علی اصحاب سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتہ وسلامン علیکہ یا سیدنا محمد و علیہ آلیکہ و علیہ آلیکہ و علیہ وسلم و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ آج ہمارا یہ میراد مصطفیٰ کا سیریل نمبر دو آپ کے سامنے ہم موجود ہیں اور وہی موضوع آلہ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ شیر پیش کیا حضورت کی بارگاہ میں عرض کی اور حضورت کی شان میں کلام لکھتے ہوئے اس انداز میں یہ ارشاد فرمایا امام اہل سنت نے کہ وہی دھوم ہیں ان کی ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے اندر اسی چیز کو بیان کیا تھا اور پھر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی بیان کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے آپ کے صحبت کو پاتے ہوئے اس قدر آپ کا ایمان مستحکم ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحیح نعمر فاروق نے یہ عرض کی تھی کہ یہ حسن اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں جس کے انام اور اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی لقع القابات دیئے اور پھر جنت کی بشارت عطا فرمائی اور پھر اس مقام کو بھیگ دیا کہ اگر میرے بات نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا میں خاتم الرسول نہ ہوتا میرے بات کوئی اگر نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق ہوتے یہ شان بھی سیدنا عمر فاروق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی آج جو ہم نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ اے محبوب فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ بات یہاں پر یہی آئی ہے نا کہ اگر حضور کی فرما برداری نہیں ہے حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے دل میں آ سکتی ہے کیونکہ اللہ کی پہچان ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے ملی اور اللہ تعالی نے اپنی پہچان کے لیے اس قائنات کو بنایا کہ میرا محبوب آئے گا اور اپنی پہچان سے میری پہچان بتائے گا کہ ہوں پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو چالیس سال تک ان لوگوں میں کہ جو جاہل تھے جو گوار تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے جو اخلاق کے بلکل اخلاق ان کے درمیان تھا ہی نہیں عورتوں کو جوتے کی نوک پر رکھا کرتے تھے لوگوں کو غنام بنا کر رکھا کرتے تھے لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے لوگوں کے معلوم کو غصب کیا کرتے تھے اور تین سو ساٹھ بدھ جو ہیں وہ قابت اللہ میں انہوں نے دا کر رکھے تھے اور پھر اپنے خود باطل معبودوں کو انہوں نے خود بنا کر خود اس کی پوجا کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے درمیان کہ جہاں پر جہالت عروج پر ہو اور پھر آقا کریم علیہ السلام آئیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ دین کا پیغام دیتے ہیں تو کیا لوگ ان کی اتباع کریں گے ایسے دور کے اندر کہ جہاں پر ان کو پتا ہو کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو پھر ہمارے شوشہ ختم ہو جائے گی ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی لوگ جو ہیں ہماری جس طرح غلامی میں رہتے ہیں وہ غلامی ختم ہو جائے گی ہمیں تو ان کی ماننے پڑے گی اور وہ جیسا کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا تو اس چودرہت کے معاملات جہاں ان سے ختم ہو جاتے تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے حضور کی اس بات کو انکار کیا حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ سچا تو ایک ہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے امین تو ایک ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب چالیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منوا دیا تھا اب جب آپ نے رب کی بات کی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور پھر وہی بات کہ پھر آپ پر ترہا ترہا کے ظلم کیے آپ پر جو ہے مشکلات پیدا کی آپ کے راستے بند کیے آپ کو جو ہے اس اپنے شہر کو جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی تھی اور اس شہر کی برکت حضور کے قدموں سے ہوئی تھی کہ رب نے جس شہر کی قسم کھائی کہ حبیب تم اس شہر میں پیدا ہوئے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر کی حرمت کی قسم کھاتا ہوں یہ نہیں فرمایا اس شہر کے قابی کی قسم کھاتا ہوں یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کھاؤں کہ جس پر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہو تو میں اس شہر سے نکالا گیا ہو نہیں بلکہ اس شہر کی عظمت تو تم سے ہے کہ جس شہر میں تم پیدا ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھاتا ہے اپنے حبیب کی اس شہر کی قسم کھاتا ہے جس میں اس کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تو آئیں ظلمت مٹانے کے لیے اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب فرماتا ہے کہ حبیب تم کہہ دو ان سے اگر میری محبت چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب سے محبت کرو اور سیدنا عمر فاروق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو اشارت فرمایا تھا کہ جب تک تم مجھے دل و جان سے نہیں چالے تھے تو اللہ کے محبوب کیسے بن سکو گے یہاں تم میری محبت دل میں آ گئی تو تمہارا ایمان کامل ہوا یعنی یہی ہوا کہ مجھ سے محبت کر لی تو میرے رب سے محبت کر لی یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اقرار کر لیا تو اس کے بعد کہاں کہ ہاں تمہارا ایمان کامل اکمل ہو گیا کہ تم نے مجھ سے محبت جو ہیں اپنی دل و جان سے کر لی ہے تو ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے میں تھوڑا سا اس طرف بھی روشن جالوں گا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چیزوں پر گفتگو کریں گے آپ کے شمائل پر گفتگو ہوگی آپ کے اخلاق پر گفتگو ہوگی آپ کی محبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جس طرح دل و جان سے قربانیاں دی ہیں ان صحابہ کے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں ہم حضور کے میلاد کی خوشی میں دھوم مچاتے ہیں ہم حضور کے میلاد کی خوشی میں جھنڈے لگاتے ہیں ہم حضور کے میلاد کی خوشی میں جو ہے روشنیاں کرتے ہیں یہ سب مستحب عمل ہے ہم کرتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیئے کیوں یہ اس وقت ہمارا شعار ہے یہ ہمارا شعار ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ کرنا جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہو اس میں کیا آجر ملے گا یہ بہت زیادہ ہوگا تو مستحب عمل ہوگا اور بعض لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں لیکن اس وقت یہ ضروری کیوں ہے آپ دیکھیں جب ہم اجتماعیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں یعنی ایک جلوس کی شکل میں جمع ہوتے ہیں کس کے لئے جمع ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جمع ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں جھنڈے لہراتے ہیں ناتے پڑتے ہیں حضور کی مدہ سرائی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ بیان کرتے ہیں ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے لیکن ایسا اگر کوئی کرے کہ ہاں تم یہ سب مستحف عمل تو کرتے ہوں لیکن فرائض کے وقت تو تمہاری مسجدیں خالی رہتی ہیں فرائض کے وقت تو تم مسجدوں میں نہیں آتے ہیں فجر تمہاری نہیں ہوتی ہے زہر میں تم نہیں ہوتے ہو اثر میں کامکاج پر ہوتے ہوں مغرب میں وقت نہیں ہوتا ہے عشاء کے اندر تھکاوت ہوتی ہے تو نمازیں تو وہ نمازیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کریم علیہ السلام کے ذات پر فرض کی گئی امت کے لیے یہ آپ کی امت کے لیے فرض ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم فرض کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا حضور ہم سے خوش ہوں گے نہیں نا آپ دیکھیں ہمارے اسلاف جو ہیں ہمارے بزرگان دین ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے کہ ان کے اسلاف نے سکھایا یہ ہوگا نا کہ ملاد مناؤ چاہے تمہیں نماز پڑھنی پڑھے یا نہ پڑھنی پڑھے تم ملاد مناؤ چاہے تمہیں نماز چھوڑنی پڑھے کیا ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا نہیں ہمیں اسلاف نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ارے ہم بستر مرک پر بھی ہوں اور آزان کی محبت ایسی کان میں پڑھے حضور کا نام ایسا کان میں پڑھے کہ تم اس محبت سے تم بستر مرک سے کھڑے ہو کر تم نماز کے مسلحے پر کھڑے ہو جاؤ یہ ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے ایسی محبت دن میں ہونی چاہیے کہ جب وقت نماز آئے تو تمہاری نقاحت ختم ہو جائے تمہاری سستی ختم ہو جائے تمہاری اندر ایمانی قوت جو ہے وہ اچھننے لگے کہ ہاں وقت نماز آ گیا ارے یہ وہی نماز ہے کہ میرے آقا کس طرح کان تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کس طرح ناب پر ہاتھ رکھا کرتے تھے کس طرح رکو میں جایا کرتے تھے کس طرح سجدی کی حلاوت کو پایا کرتے تھے ارے وہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ جس کی محبت ہمیں رب کی محبت کے پاس لے جاتی ہے ارے اس کی محبت چاہتے ہوں تو یہ نماز کو بھی تو قائم رکھو نا نماز کو بھی تو ساتھ رکھو نا ہم نے نماز چھوڑ دی زکاة دینا چھوڑ دی ہم نے نفری صدقات اتنے دینا شروع کیے کہ جب زکاة کا نام آتا تو کہتے ہیں کہ یار بتانے کی ذاتھ ہم تو دیتے رہتے ہیں نا نہیں جو فرض کیا گیا اس کی اہمیت الگ ہے جو فرض کیا گیا اس کے نا دینے کا عذاب الگ ہے ارے صدقات چاہے ایک کروڑ کا ہو لیکن اگر زکاة کے دس روپے بھی نکلتے ہوں تو وہ دینا تم پر فرض اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آج نماز ہم کسا کرتے ہیں زکاة کا حساب ہم نہیں رکھتے ہیں استطاعت ہو تو حج ہم نہیں کرتے ہیں طاقت ہو تو روزے ہم نہیں رکھتے ہیں جو روزے فرض کیے گئے ارے جب چس چس کا ہمیں جو ہے پیغام دیا گیا اگر ہم اسے ہی نہ کریں تو پھر محبت کیسے پھر محبت کیا رنگ لائے گی پھر محبت کیا ہمیں دے گی نہیں محبت تو یہی ہے ہم حضور کا ملاد ایسا مناتے ہیں کہ نماز ہی ہماری نہیں جاتے ہم حضور کا ملاد ایسا مناتے ہیں کہ روزے ہماری نہیں جاتے ہم حضور کا ملاد ایسا مناتے ہیں کہ کبھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کبھی بخل نہیں کیا ہے جب جتنا رب نے مانگا ہم نے اتنا دیا ہے کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میرے مال میں سے دو اور تم جب دوگے تو تمہارے مال کا میل نکلے گا نا تو وہ مال پاک ہوگا اب مجھے بتاؤ کہ آپ اگر گندی جگہ پر رہتے ہوں جب تک اسے صاف نہیں کروگے کوئی آپ کے مکان پر آئے گا آپ کے باہر کچھرہ پڑا ہوگا آپ اسے صاف نہیں کروگے تو کیا اس گلی سے کوئی نکلے گا نہیں نا تو ہمیں صفایہ کرنا پڑے گا یعنی ہم جو مال دے رہے ہیں وہ ہمارے مال کا میل ہے اور جہاں صفائی ہوگی وہاں اس مال میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہم اس سوچتے نہیں ہمارے غمان میں یہ ہے زکاة دیں گے پیسے خب کم ہو جائیں گے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ جب زکاة دینے کا آگاز کیا تھا تو آپ سو رپے دیتے تھے پھر ہزار پر آئے پھر دس ہزار پر آئے یہ زکاة بڑھتی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا مال بڑھا تو زکاة بڑھی ہے نا تو یہ تو مال بڑھتا ہے تو زکاة بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب نے ہمیں پہلے سو روپے کا جو ہے رب نے ہمیں زکاة دینے کا جو ہے ہمیں متحمل کیا تھا لیکن آج ہم لاکھ روپے کی زکاة دے رہے ہیں یہ شیطانی وسوسے جو ہیں یہ ہمارے دین میں ہمارے ایمان میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو ان کی بات نہ مانو بات کس کی مانی ہے جس سے محبت کرتے ہیں محبت کس سے کرتے ہیں کہ جس سے محبت کا حکم دیا گیا اور وہ کون ہیں وہ وہی ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ساتھ ہے جسے رب نے رحمت اللہ عالمین بنا کر کے لیے جائے عزیزان محترم ساوئین اکرام بات بتانا یہاں پر یہ ہے کہ محبت حضور کی ہے تو بات بھی حضور کی معنی بھی حضور کی جائے گی ہمیں ہر چیز میں یہ حضور کی ذات کو سامنے رکھنا پڑے گا ان کی صیرت کیسی ہے کیا رب کو پانے کے لیے کا کرنا پڑتا ہے محل چھوڑنا پڑتا ہے نرم بستر چھوڑنے پڑتے ہیں آسائش چھوڑنی پڑتی ہیں آرائش چھوڑنی پڑتی ہیں آزمائش اگر آئے تو اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا پڑتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا تھی اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں جن کے ساری خدائی ان کا بچھونا ایک چٹا ہی نظروں میں کتنی ہیچ تھی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو دیکھو جو کی روٹی آج کھاتے ہیں ہم ہم نے جو کا نام لینا ہم بھول گئے ہیں کہ جو ہے کہ ہاں کسی کو بتا دو کہ بیئر پینو بیئر پینے سے جو ہے پیٹ ساف ہوگا ارے اس جو کو تو بیئر کہتے ہیں اس جو کو تو بیئر کہتے ہیں بس ہم جو کی روٹی نہیں کھاتے ہیں لیکن بیئر کا پانی پیتے ہیں ارے یہ ساف پانی پیو وہ کیوں الکوہل والا پانی پیتے ہو بیئر پیو لیکن بغیر الکوہل والی لیکن ہمیں سٹینڈرڈ چاہیے نا کہ نام اس کا انگلش میں ہے بیئر لیکن جو جو کی روٹی حضور کھاتے تھے یہ چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کے کیا فائدہ ہو جو حضور جس کو تراؤل فرماتے ہوں حضور کی غزہ میں زیادہ تر جو ہے آپ کی جو روٹی تھی وہ جو کی روٹی تھی کبھی کبھی گندم کھا لیا کرتے تھے اور میدہ تو آپ نے میدہ کا آٹا تو کبھی آپ نے استعمال ہی نہیں کیا اور آج کیا ہے ہم میدہ ہی کھا رہے ہیں تو ہمارا میدہ خراب ہو گیا اور جب میدہ خراب ہوتا ہے تو پھر کسی کسی معاملات پیدا ہوتے ہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ میدہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میدہ خانہ جائز نہیں ہے لیکن جو خانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں جو ہے کسرت سے ہے وہ جو کی روٹی ہیں جسے ہم نے خانہ چھوڑ دیا تو خانہ تو دیکھو جو کی روٹی بیچھا نہ آٹا روٹی بھی موٹی اور وہ بھی شکم بھر روز نہ خانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے کہ اپنے کپڑے خود دو لینا خاک کے بستر پر سو لینا سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم اجسی تو دیکھو اللہ اکبر ارے تکیہ کے بدلے اینٹ یا پتھر آج ہے ہم سو سکتے ہیں کسی پتھر پر ہمارا سر کسی پتھر پر ہو کیا کہتا ہے پتھر پر سر رکھتے ہو یہ تو حضور کی سنت ہے اگر سنت سمجھ کے بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سر کے نیچے پتھر رکھ لیں گے حضور کی محبت میں تو اس کا عجر کتنا ملے گا اے جزی تو دیکھو اللہ اکبر تکیہ کے بدلے اینٹ یا پتھر اور وہ سری سرکار دو آدم تمام انبیاء کے سرگار سردار معصوم انبیاء ارے ہر ہر ایک کے لیے رب نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور ان کی سیرت کیا ہے ان کا رہنا کیا ہے ان کا کھانا کیا ہے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر کئی کئی دن فاقے میں رہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایسے بھی کرو لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسے بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی مشکل وقت آ جائے تو میری سیرت پڑھ لینا تمہاری مشکل میں آسانی ہو جائے گی یہ حضور کی ذات ہے اور ہر ایک نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی لیکن مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانے کی کوشش کی اللہ نے اس حبیب کے نام کو مزید برند کیا اور جو مٹانے والے تھے ان کو خاک تر کر دیا کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کو بہت برند کیا لیکن جیسے نبی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو مٹا دیا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے وہ لوگ کہاں ہیں بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہیں بڑے بڑے لوگ کہ جن کی توتی بڑا کرتی تھی لیکن کسی کی اگر توتی بولتی ہے تو وہ حضور کے دم سے بولتی ہے کہ اگر حضور کے قدموں کے خاک کا بھی اگر اس نے عدب کیا ہوگا تو آج بادشاہ سے بڑا مقام اس کو مل گیا ہوتا لیکن جس نے حضور سے محبت نہیں کی حضور کی قدر نہیں کی اب چاہے اس کا جتنا بڑا بھی نام ہو اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا ہے یہ عزیزان محترم حضور کی محبت اور حضور کی عظمت ہے کہ جس کا ہمیں ہر دم بھرم رکھنا چاہیے اور پھر بات وہی ہے کہ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ دنیا ختم ہو جائے گی حضور کی دھوم مچی رہے دنیا ہم رہے یا نہ رہے حضور کا ذکر رہے گا حضور کا چرچہ رہے گا کیونکہ حضور کے چرچے کو رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے حضور کی شان میں جو آیات اللہ نے ان کے چرچے کی بیان کی میں اگلے اپیسوڈ میں اس کو اسی سے ہم آغاز کریں گے بس ابھی اسی پر اخترام کرتے ہیں آلہ حضور کا یہی شیر کہ وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جو کچھ بھی سنا اس میں جو اچھی باتیں ہم نے بیان کی اس میں کوئی غلطی ہو گئی کوتائی ہو گئی اپنے فضل سے اپنے کرم سے موضوع کے وسیلے سے تو ہماری ان خامیوں کو معاف فرما دے اور سب مل کر میں بھی اور آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے سننے ہیں مل کر جہاں جہاں بھی سننے ہیں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم و آخر دعوانہ عنی الحمدللہ رب العالمين ر Laban رب العالمین موسیقی